وحی کیا ہے جی وحی کس طریق وحی کسے کہتے ہیں وحی اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام پر آتی ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے پیارے پیارے بندوں کو چن کر انہیں پیغمبر کا مقام عطا فرمایا اور ان پر اپنا کلام نازل فرمایا اس کو وحی کہتے ہیں ان باتوں سے واضح ہو گیا ان باتوں سے علم ہو گیا کہ وحی وہ عالی ترین علم ہے جو انسان کے پاس ہے اور انسان کو ان سوالات کے جوابات وحی سے ملتی ہیں جو ہوا سے خمسہ اور عقل سے نہیں مل سکتے مثلا ہمیں پیدا کس نے کیا کیوں کیا ہم دیکھتے ہیں لوگ مر رہے ہیں مر کے کہاں جا رہے ہیں قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے قیامت کے دن اٹھنے کے بعد کیا ہوگا کوئی جنت میں کیوں جائے گا جہنم میں کیوں جائے گا اس طرح کے مقاصد اس طرح کی باتیں جو ہماری مقصد زندگی ہے یہ ہمیں ناقل بتا سکتی نہ ہوا سے خمسہ یہ وحی کے ذریعے ہی معلوم ہوگا پیغمبر کے ذریعے ہی معلوم ہوگا کہ بندوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ابنے عبادت کے لئے پیدا کیا اور جو مر کے جاتے ہیں اللہ ہی کے حضور جا رہے ہیں باقی سارے عمال اور ساری باتیں یہ وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لئے کافی نہیں بلکہ وحی کی ضرورت بہت زیادہ ہے ناگزیر ہے اور غور کیجئے وحی کی ضرورت عام طور سے بنیادی طور سے پیش ہی وہاں آتی ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی اگلی بات سمجھنے کے لئے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وحی کی ضرورت پیش ہی وہاں آتی ہے بنیادی طور پر جہاں حواس خمسہ اور عقل جواب دینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں ہٹ نہیں جواب دے سکتے وہاں وحی ان باتوں کا ان سوالات کا جواب دیتی ہے تو وحی کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور یہ بڑا علم ہو گیا عقل اس کی نسبت چھوٹی رہ گئی اسی وجہ سے وحی کی ہر بات کو عقل کے ترازو سے تولیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے وحی کا ہماری عقل کے اندر پوری طریقے سے سمجھ آ جانا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بات ہمارے عقل کے ذریعے ادراک اس کا ہو ہی جائے جس طرح کسی چیز کا رنگ اس مائک کا کلر معلوم کرنا ہونا عقل نہیں بتا سکتی یہ حواس خمسہ کا کام ہے تو بالکل اسی طرح وحی کی اہمیت اور ہر چیز کا عقل کے اندر آ جانا یہ عقل پوری طرح نہیں بتا سکتی تو بہترین عقل والا کون ہے جو وحی کے احکامات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لئے پورا کرنے کے لئے اپنی عقل کو استعمال کرے وہ بوقوف ہے جو اپنی عقل سے وحی کو تولے کہ جی یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھئی اللہ کا حکم نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل ناقص ہے عقل ٹھیک نہیں ہے گویا سادہ لفظوں میں کہلے دماغ خراب ہے کہ جن کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ اپنی عقل کو اور حواس خمسہ کو وحی کا حکم پورا کرنے کے لئے بہترین انداز تاریت تلاش کرتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں وہ وحی پر اعتراض نہیں کرتے دیکھیں اگر کوئی شخص خدا کے وجود ہی کا انکار ہے تو اس کو تو وحی کی بات کیا بتائی جائے اور ہمارے ہاں موجودہ وقت میں بہت بڑا جو مسئلہ ہے نا کہتے ہیں جی پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا چینی بھی مہنگی ہو گئی اور تیل بھی مہنگا ہو گیا ہر چیز مہنگائی 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 یقیناً بڑھتی چلی جاری ہے لیکن جتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے بے ہیائی بڑھ رہی ہے جس کی ہمیں فکر نہیں ہے اور یہ آنے والے دو تین سالوں میں اتنی اور بڑھ جانی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے قریب کے سالوں میں چند سالوں میں اور ایک دوسرا فتنہ کیا آ رہا ہے بے حیائی کے بعد دوسرا فتنہ جو ہمارے معاشرے میں بہت جلد ایک بم پھوڑنے کی طرح تیار ہے وہ ہے الہاد کا اللہ کے وجود کا انکار وحی کا انکار دین کا انکار یا اندھا چند سالوں میں ہمیں اپنے گھروں میں اپنی نصروں میں نظر آنے لگے گا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اسی طرح پورا معاشرہ چل رہا ہے تو جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں ہم ان کی تو بات نہیں کر رہے لیکن اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ بات بھی مانتے ہیں کہ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے اللہ نے بھیجائے اور ہم نے واپس جانا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے کائنات کے نظام کو یہ سورج کا چاند کا اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور اس کو ایک ترتیب دی ہوئی ہے وہ ایک بڑے مستحکم طریقے سے اور منظم طریقے سے چل رہا ہے کائنات کا نظام زمین بھی ایک خاص طریقے سے گھوم رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنے بڑے نظام کو تو بنایا لیکن اپنے اپنی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق کو جب دنیا میں بھیجا اس کے پاس کوئی رہنمائی نہ ہو اس کو کچھ نہیں بتایا کہ بس اپنے ہوا سے خمسو اور عقل سے کام لے لو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کمپنی اپنے کسی خاص بندے کو اپنے کسی جی ایم کو کہیں بھیجتی ہے نا بھی فلان شہر میں جاؤ تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ بھئی بھیج تو دیا جنرل منیجر کو بھی فلان شہر میں چلے جاؤ لیکن اسے یہ نہیں بتایا جانا کیوں ہے وہاں کرنا کیا ہے تمہاری وہاں ڈیوٹیاں کیا ہوں گی نہ جاتے بھی بتایا نہ پیشے بھیجا پیغام کہ بھی تم نے یہ کرنا ہے بلا مقصد تو نہیں بھیجتے اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہاں بھیجا ہے تو کوئی مقاصد ہیں اور وہ مقاصد وہ پیغام اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اس وجہ سے آپ کے بعد اب وحی کا سلسلہ مکمل ہوگی اب نہیں آسکتی وحی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو جو بقائدہ نظام دیا یہ وحی کے ذریعے دیا تو وحی کیا ہے ایک بقائدہ نظام ہے انسان کی رہنمائی کے لیے وحی ایک بقائدہ ایک نظام بنایا وحی اور رسالت یہ ایک مکمل نظام ہے ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وحی صرف ایک دینی عقیدے کی چیز نہیں ہے عقلی ضرورت بھی ہے